اللہ هو اللہ هو اللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ آج آپ کے سامنے یہودیوں کے بارے میں بات ہوگی ان کی صفات ان کا کردار اور ان کی خصلتیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے خاص طور سے سورہ بقرہ میں سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فی زلال القرآن میں ان آیات کی تفسیر بہت ہی تفصیل سے کیا ہے جن میں یہودیوں کا ذکر آیا ہے لہٰذا آج میں فی زلال القرآن کی روشنی میں ہی یہودیوں کے بارے میں بات کروں گا اور ترتیب وار ان کی صفات کا ذکر کروں گا نمبر ایک اہد شکنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا شخص حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی اور کس طرح وہ احسانات کی اس بے پناہ بارش کا مقابلہ مسلسل انکار اور ناشکری سے کرتے رہے اور مختلف مواقع پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے رہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو نمبر دو سمن قلیل کے لیے انکار حق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میری آیات کو حقیر پوجی کے عوض نہ بیچو اور میرے غزب سے بچتے ہی رہو مال و دولت اور دنیا کے مادی مفادات کی حوض ہمیشہ سے یہود کی خصلت ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیات میں سمن قلیل سے مراد وہ فائدے ہوں جو یہود کے ذمہ دار دینی خدمات جھوٹے فتووں اور احکام الہی میں تحریف کی قیمت کے طور پر وصول کرتے تھے تاکہ ان کے عرباب اقتدار اور اغنیاں سزا سے بچ جائیں ان سب مفادات کا تحفظ اس بات پر موقوف تھا کہ وہ اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے سے روکے کیونکہ اس صورت میں سرداری اور پیشوائی کا منصب ان سے چھن جاتا نمبر تین کتمان حق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو درہاں لے کے تم جانتے ہو اور حق کو پہچانتے ہو یہود کو ہر موقع جو ان کے سامنے آتا حق کے ساتھ باطل کو گڑمڑ کرنے اور حق کو چھپانے کی عادت تھی وہ ہمیشہ اسلامی سماج میں فتنہ و فساد اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار و استراب پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح مسلم سماج میں فکری انتشار شک اور بیچینیوں استراب کی فضاء پیدا ہو نمبر چار علماء دین کی کمزوری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگوں کو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں جب دین کاروبار اور پیشہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو علماء مشایخ میں یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی موہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو حق شناسی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود حق کو نہیں پہچانتے وہ خدا کے کلام کی تحریف کرتے اسے اس کے مقام سے ہٹاتے اور سریح اور قطعی نصوص کی تعویل کرتے ہیں وہ ایسے فتوے دیتے اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جو آیاتِ الٰہی کے ظاہری مفہوم سے بظاہر اتفاق کرتی نظر آتی ہیں مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کی حقیقت سے بلکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اربابِ سروت اور اصحابِ اقتدار کی اغراض و خواہشات پوری ہوں جیسا کہ علماءِ یہود کرتے تھے نمبر پانچ یہود کی اقوامِ عالم پر فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقوامِ عالم پر فضیلت دی تھی لیکن یہ فضیلت اس دور کے لیے تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا اور انہیں خلافتِ عرضی کے منصب پر فائز کیا تھا لیکن جب انہوں نے اپنے رب کی احکام سے سرتابی کی اور سرکشی کی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کیا اور خدا سے کیے ہوئے اہد سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت غضب اور مسکنت مسلط کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کیا ان کے بارے میں تیہ فرمایا کہ وہ ہر ملک سے نکالے اور دھتکارے جائیں اور در بدر مارے مارے پھرے اور اللہ کا یہ فیصلہ ان کے سلسلے میں نافذ ہو کر رہا نمبر چھے یہود کی گو سالہ پرستی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے رب کی قراردات کے مطابق تور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور دھڑلے سے اس کی پرستش کی نمبر ساتھ محسوسات پرستی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین کرنے والے نہیں ہیں جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں تو تم کو کڑک نے آدھ بوچا اور تم دیکھتے رہ گئے بہت سے موجزات بے شمار نعمتیں اور اللہ کا افو درگزر ان میں سے کوئی چیز ان کی فطرت کو نہ بدل سکی ان کی فطرت محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو ماننے کے لئے تیار نہ تھی دراصل ظالم و جابر فرون کے ظالمانہ اقتدار کے تحت غلامی و ذلت کے جس طویع دور سے بنی اسرائیل گزرے تھے اس نے ان کی فطرت میں امیق فساد پیدا کر دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ غلامی انسانی فطرت کی تمام علا صفات کو تہس نہس کر دیتی ہے فطرت کے بنیادی اناثر و جذبات کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کے اندر غلامانہ فطرت پیوست کر دیتی ہے اس کے بعد انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلاد کے کوڑے کے تحت آجزی و تزلل کا رویہ اختیار کرتا ہے لیکن جو ہی کوڑا ہڑ جاتا ہے وہ سرکش اور ہڑ دھرم ہو جاتا ہے اور جب اسے دولت و اقتدار سے کچھ حصہ مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور ہمیشہ رہا نمبر آٹھ لذیذ کھانوں کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں ککڑیوں لہسن مسور اور پیاز میں سے بنی اسرائیل سہرائے سینہ کے خوشک بنجر اور چٹانوں والے علاقے سے گزر رہے تھے اس سہرہ کا آسمان آگ کے شولے پھینکنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اس سہرہ کی چٹانوں سے بنی اسرائیل کے لئے پانی کے بہت سے چشمیں نکالے اور آسمان ان کے لئے منن سلوہ یعنی شہد اور پرندے اتارے لیکن اس پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے مسور لہسن پیاز خیرہ اور ککڑی وغیرہ کا مطالبہ کر دیا نمبر نو قتل انبیاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے بنی اسرائیل نے جس سنگدلی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ حق دائیوں کا استقبال کیا اس کی کوئی مثال کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتی انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا زبح کیا اور آروں سے چیرا بدترین بدترین دائیوی دائیوی وہ ہمیشہ اس بات کا دعوی کرتے تھے کہ صرف وہی ہدایت یافتہ ہے وہی اللہ کی منتخب اور چہیتی قوم ہیں تنہا وہی اللہ کا عجر و سواب پائیں گے اور بلا شرکت غیر وہی اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہیں نمبر دس سب کی بے حرمتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں کا علم تو تمہیں ہے ہی جنہوں نے سب کے معاملے میں حدود الہی کی بے حرمتی کی تو ہم نے ان کو دھتکارہ کہ بن جاؤ زلیل بندر بن جاؤ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن کا مطالبہ کیا تھا جو ان کے آرام کا دن ہو ساتھی مقدس ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور سبت یعنی سنیچر کے دن کو ان کے لئے مقدس اور آرام کا دن قرار دیا اور حکم دیا کہ اس دن وہ اپنی معاش کے لئے کوئی کام نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذریعے ان کا امتحان لیا سنیچر کے دن مچھلیاں کسرس سے پانی کے اوپر نظر آتی اور بقیہ دنوں میں چھپ جاتی اس آزمائش میں بنی اسرائیل ثابت قدم نہ رہ سکے انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی انہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی ہیلے اور بہانے سے کی وہ سبت کے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے اور آڑ کھڑی کر کے انہیں سمندر سے الگ کر لیتے البتہ اس دن ان کا شکار نہ کرتے جب سبت کا دن ختم ہو جاتا تو جلدی کر کے اسرائیل کے ہیلے بہانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو تو وہ بولے کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں جاہلوں دشمنی سرکشی دعوت حق کو قبول کرنے میں ہچک جاہٹ اور ان کی بہانہ بازی واضح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ پتھر کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت بنی اسرائیل کے دلوں کا مقابلہ جب پتھروں اور چٹانوں سے کیا جاتا ہے تو ان کے دل چٹانوں سے زیادہ سخت اور بنجر ثابت ہوتے ہیں بہت سی چٹانوں کا خود بنی اسرائیل کو تجربہ تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے بارہ چشم فوٹ نکلے تھے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسی علی اسلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے تھے لیکن بنی اسرائیل کے دل تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہیں وہ نہ نرم ہوتے ہیں نہ پسیجتے ہیں نہ ان میں خدا کا خوف اور تقوی پیدا ہوتا ہے سخت بنجر کفر اور انکار سے بھرے ہوئے دل نمبر تیرہ یہود سے مایوسی اللہ تعالی فرماتا ہے کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ سلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اس بات کی کوئی امید نہیں کہ اس طرح کے لوگ ایمان لے آئیں ایمان کے لیے کچھ اور قسم کی طبیعت اور صلاحیت درکار ہوتی ہے مومن کی طبیعت نرم اور گداز ہوتی ہے اس میں ذمہ داری اور عمدن تحریف کریں مومن کی طبیعت میں راست روی ہوتی ہے اور تحریف اور کجروی سے دور ہوتی نمبر چودہ عوام کی جہالت اہل علم کی بیدینی اور عوام کا استحصال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان میں انپڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی عارضوں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف اٹک کے تیر تکے چلاتے ہیں اس طرح کے جاہل عوام اور جاہل عوام کا استحصال کرنے والے علماء سے کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کی دعوت پر لبیق کہیں گے ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے اور اپنی کتاب کی آیات کی تحریف کرنے سے اشتناب کریں گے نمبر پندرہ یہود کی خوش عقیدگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دو زخت کی آگ نہیں چھوے گی مگر صرف گنتی کے چند دن پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ پر ایک ایسی تحمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تجھے کچھ علم نہیں یہ ایک خوش عقیدگی ہے جس میں یہود مبتلا تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ جو چاہیں کریں نجات ہر حال میں ان کے مقدر ہے وہ دوزخ میں جائیں گے بھی تو صرف چند روز کے لئے جس کے بعد وہ جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لانت کر دی ہے تو شازو نادر ہی وہ ایمان لائیں گے اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے مطابق ان پیشن گوئیوں کے جو ان کے موجود ہیں اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہتے تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو جان پہچان ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا پس ان منکروں پر اللہ کی فٹکار ہے یہود نے اس نبی کا انکار کیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے یہی نہیں وہ اس بات کے بھی متوقع تھے کہ وہ اس نبی کے ذریعے کفار پر خالب آئیں گے یہود کہتے تھے کہ ان کے دل بند ہیں اور ان پر پردے پڑے ہمیں ہیں اس لیے کوئی نئی دعوت ان میں نفوذ نہیں کر سکتی اور نہ کسی نئے دائی کی بات وہ سن سکتے ہیں نمبر سترہ یہود کی فطرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے محض اس زد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے پس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لئے زلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتری ہے اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالان کہ وہی حق ہے اور مطابق ہے ان پیشن گوئیوں کے جو ان کے اہاں موجود ہیں ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو یہود کی حاسد اور کینہ پرور طبیعت جو ان آیات سے سامنے آتی ہے یہی ان کی اصلی طبیعت ہے تنگ نظری اور خودغرضی کی حامل طبیعت جو شدید تاثب کے دائرے ہی میں زندہ رہتی ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو نعمت بھی دوسروں کو ملتی ہے گویا وہ اسی سے چھین کر دی گئی ہے وہ کینہ اور حسد کے عذاب میں خود مبتلا رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مختلف قوموں کے مابین فتنے اور جنگیں برپا کرتے رہتے ہیں یہ سب اس لیے کہ انہیں کچھ مادی فائدہ حاصل ہو انسانیت کبرہ کے لیے یہ عظیم شر ان کی اسی خودغرضی کا نتیجہ ہے جو نفرت اور بغض حسد پر مبنی ہیں جب یہود کو اسلام اور قرآن وحی حق ہے اس کے سوا وہ سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں خواہ وہ انجیل ہو جو عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے یا قرآن ہو جو خاتم النبی جین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نمبر اٹھارہ یہود کو لمبی زندگی کی خواہش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو کہ اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے ہی لئے مخصوص ہیں تو موت کی عرضو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتقب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے شرک کیا ہے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو ہزار سال عمر ملے حالانکہ اگر یہ عمر بھی ان کو ملے تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ موت کی عرضو نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہو آخرت کے لئے جو عامال بھیجے ہیں ان سے انہیں توقع نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کوئی عجر پائیں گے یا خدا کے عذاب سے محفوظ رہیں گے بات صرف اتنی ہی نہیں یہود میں ایک اور خصلت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بس زندگی چاہیے کوڑوں اور حشرات العرض کی زندگی صرف زندگی یہ یہود ہیں ان کا ماضی حال اور مستقبل یقصہ ہیں یہ اپنا سر اسی وقت اٹھاتے ہیں جب ہتھوڑا ان کے سر پر سے ہٹ جاتا ہے جو ہی ہتھوڑا سامنے آیا ان کے سر جھک جاتے ہیں اور ان کی پیشانیاں بزدلی اور زندگی کی حرص کے ساتھ خم ہو جاتی خواہ وہ کسی طرح کی بھی زندگی ہو ان میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال جیئے یہ اس لیے کہ انہیں اللہ سے ملقات کی توقع نہیں ہیں نہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس زندگی کے علاوہ ان کے لئے کوئی اور زندگی بھی ہے نمبر انیس فرشتوں سے عداوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ جو جبرائیل کا مخالف ہوا تو وہ جان لے کہ جبرائیل نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے مطابق ان پیشن گوئیوں کے جو اس کے پہلے سے موجود ہیں اور یہ ہدایت و بشارت اہل ایمان کے لیے ہے جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و مکائل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اس سے یہود کی ایک اور صفت بلکہ عجیب و غریب صفت سے ہم واقف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے پر چاہے وحی نازل فرمائے اس سے یہود اتنے غزب ناک ہوئے اور ان میں اس قدر کینہ اور حسد پیدا ہوا کہ وہ تمام حدود کو تجاوز کر گئے کتنی مذہہ کا خیز ہے یہ ہماقت لیکن غصے اور کینے کی حالت میں انسان سے ہر طرح کی ہماقت وں کہ ان کے ساتھ یا ان کے خلاف کام کرتے ہوں وہ اپنے ارادے اور اپنی ذاتی تدبیر کے تحت کوئی کام انجام نہیں دیتے اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور احکام الہی کی نافرمانی نہیں کرتے نمبر بیس یہود کا انتشار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ جب جب کوئی اہد کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے آرہی ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشن گوئیوں کے مطابق آیا جو ان کے پاس موجود ہیں تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھیکا گویا اس سے آشنا ہی نہیں قرآن یہود کی ایک اور بدترین صفت بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ مضمون قومی تاثب میں مبتلا ہیں اس کے باوجود ان کی خواہشات و مفادات مختلف ہیں وہ ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے وہ کسی اہد پر ثابت قدم نہیں رہتے وہ کسی بنیاد پر مضبوطی کے ساتھ نہیں جمتے ان میں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے شدید اسمیت ہے اس شدید تاثب کے باوجود وہ اتحاد و اتفاق سے محروم ہیں ان میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اہد کا پاس لحاظ نہیں کرتا جو معایدہ وہ قطعی صورت میں کرتے ہیں ان میں ایک گروہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جو پختہ اہد انہوں نے کیا تھا اسے توڑ دیتا اور ان کے متفقہ فیصلے کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اکیس جادو اور عملیات میں یہود کا انہمات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلمان کے اہد حکومت میں شیعتین پڑھتے پہاتے تھے حالانکہ سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی تھی اور جو ان کے پاس موجود خطائی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اس کو تو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا اور ان خرافات کی پیروی میں منہمک ہو گئے جنہیں شیعتین حضرت سلمان کے دور حکومت کی طرف منصوب کرتے علیہ السلام جادو گر تھے اور انہوں نے جن چیزوں اور طاقتوں کو مسخر کیا تھا وہ جادو کے زور سے مسخر کیا تھا جسے وہ جانتے اور جس سے کام لیتے تھے بائیس یہود کا بغض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب ہوں یا مشرقین نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رق کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو اور اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے یہاں قرآن اہل کتاب اور مشرقین دونوں کو کافر قرار دیتا ہے کیونکہ آخری رسالت کے دونوں ہی منکر و برکت حاصل ہو دونوں کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند تھی وہ خود یہ دین تھا انہیں سخت ناغوار تھا کہ اللہ نے اس خیر کے لیے مسلمانوں کو منتخف فرمایا تئیس یہود کا حسد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹ دیں محض اپنے حسد کی وجہ سے حاسد اور کینہ پرور انسان کے خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جس خیر کو پا گئے ہیں اس سے وہ محروم ہو جائیں یہودیوں کے دل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رقیق اور ناپاک حسد کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے اور ہمیشہ بھرے رہیں گے ان کی تمام رشہ دوانیاں اور ناپاک تدبیریں اسی جذبے کی پیداوار تھیں اور رہیں گی چوبیس یہود و نصارہ کے جھوٹے دعوے اور متضاد باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قرآن یہود و نصارہ کے جھوٹے دعووں کی تردید کرتا ہے مثلا ان کا یہ زوم کے وہی ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کہ جنت ان کے لئے وقف ہے حالانکہ ان میں سے ہر گروہ دوسرے گروہ پر شدید تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے پچیس عبادت گاہوں کے خلاف مساعی اللہ تعالی فرماتا ہے اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کریں کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے اور ان کی داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے یہ تھی یہودیوں کی صفات اللہ تعالی نے ان کا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے اندر ان صفات کو نہ آنے دیں اگر امت مسلمہ کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی تو اللہ تعالی اس امت کو بھی ظلیل و خار کر دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان صفات سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين ان、 من محفوظ ان ان ان